اس کو دیکھا گیا ہے اور بلاخر اس پہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ عدالت نے سنا دیا اور وفاقی حکومت کی جانت سے اس درخواست کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کی اس مصرد کرنے کی جو استعداد تھی اس کو منظور نہیں کیا گیا وفاقی حکومت کی استعداد کو مصرد کیا گیا ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت کو بھی نیب کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے پیر کو جواب طلب کیا ہے پیر کے روز اس عام کیس کی پھر سماعت ہوگی اور پیر کے روز وفاقی حکومت کے نیب کے وقلہ پیش ہوں گے اور درخواست قداروں کے وقلہ بھی پیش ہوں گے جو اس حوالے سے دلائل دیں گے اور ان دلائل کو دیکھتے ہوئے مدر نظر رکھتے ہوئے پھر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ انتہائی اہم کیس ہے جس کا فیصلہ تو بعد میں آنا ہے لیکن اپدائی یہ مرحلہ تھا جس میں عدالت نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا ہے اور انتہائی اہم کیس کے لیے آج نون لی کی قیادت کے لوگ بھی چاند آئے جس میں ملک پرویز سے اس میں ان کے احمد کیمہ تھے اور دیگر سے لوگ بھی شامر تھے اور ابھی تک شام کا وقت ہے ایسے چھو پرانی نارکلی تاہر محمود بھی یہاں پہ پولیس کی نفری کے ساتھ موجود ہے اضافی نفری تینات کی گئی تھی حالانکہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ہنگامے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا لیکن چونکہ صورتہ علامہ ہے بڑا کیس ہے بڑی عدالت ہے اور اس بڑے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس نے بھی اپنا پورا انتظام کیا ہوا تھا اور آج ڈی ایس پی پرانی نارکلی تو نہیں ہے لیکن آج ایسے چھو ابھی تک ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور پولیس کی باری نفری تھی یہاں پہ تینات تھی آج میاں نوازشک کے کیس میں جہاں پہ ان کے وکیل امجد پرویز پیش ہوئے تھے وہاں پہ لاہور ہائی کوربار کے صدر حفیظ و رمان چوزی بھی ان کے ساتھ تھے اور جو وقالت نامہ تھا اس میں ہائی کوربار کے صدر حفیظ و رمان چوزی کے دسخت بھی موجود تھے اور جب وہ دلائر دے رہے تھے ہمجد پرویز تو ہائی کوربار کے صدر بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے قیادت اتنی زیادہ نہیں آسکی پانچ بڑے نام آئے ہیں نون لی کے قیادت کے جس میں امیر مقام ہیں ایسن اقبال ہیں ملک پرویز ہیں اور نون لی کی قیادت جو ترجمان ہیں عزمہ بخاری وہ موجود تھی کارکن نظر نہیں آئے وہ حلہ گلہ نظر نہیں آیا جو عام طور پہ حمزہ شباز کی یہاں پہ درخواست مانت میں نظر آیا کرتا تھا خارجہ برادران کی درخواست مانتوں میں نظر آیا کرتا تھا بڑے لیڈر کی سماعت تھی بڑا ہم کیس تھا لیکن نون لی کے کارکن متحرک نظر نہیں آئے اور عدالت میں بھی کسی کو جانے سے